میں سمچی سکم گروہ نانک نام لیوہ سکم بینٹی روک سے سوال کردہ ہے کہ کی ساڑھے گروہ چورے ڈاکو کاتل دے بچاری سن جب انہوں نے کہا نہیں تک پھر یہ دسو پہ جنہوں نے آگ کا تابہ لکھیا نے انہوں نے خلاف پسی کاروائی کرنے لازتے داسولوں جدو ہماری دیتی جنگیاں کٹھے کیوں نہیں ہندے دانس ملدیشنگ سرشاہ ایس تلتی سدار کرمجید سن ہنسو مادرہ دیکھ کریں جنہ کنتلہ آرین میں چلٹھا اور ایتھے سکت جڑیاں ڈاکو نال بیٹھے ہوئی ہے کہ سنگتے چی جس طرح کے پیدا چار کیتی ہے مورچے دے سمدھ بچ میں کیمرہ میں نو کمانگا کہ سنگتا تھوڑا جا کیمرہ کمانی ہوں ایتھے بڈجان جس طرح کے سنگو جو کسان مورچہ چاہ رہا ہوتے پیدا گالبات سبھی ہوئی ہے تے ہوڑ میں اے نو دسن نگیاں ڈاکو نال بیٹھے ہوئی ہے کہ ساڑھے اتحاصلوں تے کس طرح حملہ ہو رہا ہے تے نار سنگتوں گے کمینتی روپ چے جنہیں سے روپ تے سنڈ رہے ہیں سارا روپ بھیتی ہے پھر سرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی ویلو آہ کتابہ پبرش کی تیا گئی ہیں جیچے سیکت آسنو بگار کے جس طرح کے لکھیا نارک کا گروہ ایک مسلمان تھا نارک مغلوں کو بھارت ملایا نارک نے ہندو دھرمی اپنایا تھا نارک مر گیا انگر آ گیا ارجن نے آتما تا کری تھی ارجن کے مرنے تے بعد ہرگویند کا دفاگی سترون ہو گیا تھا ہرگویند بہت ڈرپوک آدمی تھا سوتے سمیں بہت کے بھیسے ساڑھ بدوق داری پہلے پل خرے رہتا تھا اگر لکھا کہ ہار رائے کے دو بیٹے تھی جب ہار رائے مرا اس وقت بڑے بیٹے رام رائے کے عمر پندرہ مرس اور چھوٹے کی عمر ہر کرشن کے عمر شہی برس کی لیکن بڑے بیٹے کو گتی نہیں دی گی کیونکہ وہ نوکرانی کے پیٹو تھا یہ ایک سو یارہ پناہ کتاب دار جی تی اے لکیا اسے طرح اگر لکھا کہ سری گروہ تین بہادر جی حاسی کے بعد جنگلوں میں رکھ چکے رہتے تھے چوروں ڈکیتوں سرکار کے بھاگیوں کو پناہ دیتے تھے جب سرکار کو پتا جلاب پکڑ کے لے گے قتل کر دیا گوہدر پتروں کے بیوگ میں آتماک رہ کرے گی یہ کتاب شروع گردورہ برماندر کرکی پہلچ کر دیا اور یہ تھے کیسے کی تیرے ایتار کوئی کہا بھی میں سمچی سکم گروہ نان کا نام لیوہ سکم بینٹی روک سے سوال کردھا ہے کہ کی ساڑے گروہ چورے ڈاکو کاتل دی بچاری سن جب انہوں نے کہا نہیں تک یہ دسو جنہوں نے آتماکہ لکیا نے انہوں نے خلاف اسی کاروائی کرنے واسکے دسوالوں جو دو آبال دیتی تھا گیا کٹھے کیوں نہیں ہوں دے آو بھی لوگ اپنی اتحاس لوں بچاؤ یہ اتحاس گلت لکھن دے پیچھے کارو کیا کہ پھر کتے گھل کر آگے واہی بل جکہ کھا چاہتا ہے بچان چرچہ کر آگے جس طرح کے عام چرچہ ہے کہ ہون چون جانتا لگیا تے اگے مرچدہ کی بڑے گا کی ایتھے ہی روانگے کہ اگے جاوانگے ایتھے بارے میں بیٹی کرائیں کہ اسی بیٹھے ہیں تیرہ پھر تو ایتھے بیٹھے ہیں آپ سب نو پتا ہے کہ جڑا نو دسمبر دو یار اکی نو سرکار ونو جو ساڑینا لکھتی وعدہ کیتا گیا ڈیوانگے کو ان پتا ہے انہی نومبر نو تینے کارے کروڑ رہ دکیتے گئے سی تے باقی جڑیاں مگا سن جس طرح کے یم ایس پی تے گھرنٹی کروڑ بڑاوڑا لکھین پور کھیری آلا مسلا تے جڑے کسانہ دے چالدے اندارلن چا پرچے ہوئے سن ڈیوانگے کو ان پتا ہے ڈیوانگے کو ان پتا ہے کنوڑ ڈیوانگے کو ان پتا ہے موسیقی 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 گولیاں چلاو تو سی تری ڈردیاں گولیاں چلاو تو سی ایسیلران چلاو تیس سدھیاں گولیاں مارکے وہ بھی بیک سیٹ تو مارکے تیس سرہ دے مچے سدھیاں گولیاں مارکے تیس خسانہ نو چھہید کرو یہ قدی نہیں ہویا سو اسی شاہت میں تنگلال اور اپنی آواز نوکہ تک پچاؤن واسطے پینڈ پینڈ تک جا رہے ہیں اس مورچے نو جنہاں کام کر لے تو انکولی میں آج نگردے بھی ایتھے پہنچیا مریم ایہی بہت دیا کہ وہ تو سی اوچھنا چر آپ ماریاں بنو او تھے آپ کو اپنے تنبو لاؤ ڈرالیاں جیدہ ڈرالیاں نے ترالیاں دے بیچے بھی دینے باریاں نال دو دو چار چار بندلیاں ڈرینے ہر پینڈ دے بیچے ڈرینے او تھے جانے چاہی دے نی کار دے کام دے کار دے کار نہیں کیوں بھی اسی جیمیدار پروش مارا دے سانے کام موسیقی موسیقی